جیسے میں نے دیکھا کہ مطاف میں تواف کرنے کی جگہ آنگن میں دیوار کعبہ سے لٹی ہوئے جزدان غلاف کعبہ سے لپٹ کے رویا اس نے کہا لب بھئیک اللہ حمد لب بھئیک آواز ای لا لب بھئیک تو حاضر نہیں ہے تیری ضرورت نہیں ہے تو جناب مالی کی مجینار اس کے پاس کلے گئے اور جا کے بولے اوہا جی چودہ سال سے آرہا ہوں ہر سال تیری یہ آواز سنتا ہوں ہر سال اس کی آواز سنتا ہوں تجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے تو اس نے مل کر کے دیکھا کہا کونسی آواز کہا وہ جو اوپر سے آتی ہے تیرا حج قبول نہیں ہے لا لب بھئیک تو حاضر نہیں ہے لا لب بھئیک تو حاضر نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ربیل بھئیک آشا آشا ذراہاں تو بھٹا کے آپ بھی کہہ دیں لب بھئیک اللہ حمد لب بھئیک بولے 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 لب بھئیک اللہ حمد لب بھئیک کبھی انشاءاللہ یہ نعرے آپ کی روحوں نے لگائے ہوئے تو ضرور یہ شرف ملے گا انشاءاللہ کہتے ہیں ورنہ ان نعرہ لگانے والے حاجیوں میں کہیں سے ذرہ ہی صحیح شامل کر دیں شاعر نے کہا تھا اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو کاروان میں کیا غبارِ کاروان ہوتا نہیں کاروان میں کیا غبارِ کاروان ہوتا نہیں عدتِ مالک میں دینار کہتے ہیں چودہ سال تک میں اس آواز کو سنتا رہا جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تمہیں اس کے قریب دیا میں نے کہا وہ حاجی تو باغلِ بہرہ ہے ہر سال تو کہتا ہے لب بھئیک اللہ ہمہ لب بھئیک اور ہر سال آواز آتی ہے لا لب بھئیک لا لب بھئیک تجھے پتا ہے کہ یہ آواز یہ بتا رہی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے پھر بھی تو ہر سال چلا آتا ہے تو اس نے مل کر کہا او مالک بن دینار او مالک بن دینار یہ بتا کیا اس دربارِ خداوندیس سے ہٹ کر کوئی اور دربار ہے جو اسے چھوڑ کے اسے پکڑ لے تو یہ آواز آنی بند ہو جائے اے مالک کی آخری دربار اے مالک بن دینار یہ تحلیز آخری ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مردی ہے یہی کیا کم ہے کہ اپنے گھر کی عزارت کا شرف فتح فرمائیتا ہے اللہ وقع اللہ وقع یہی کیا کم ہے کہ اس کے دربار میں ہم آجاتے وہ قبول کرے یا نہ کرے سنوالک کم سے کم اس کی فہرست میں سب سے نیچے ہی سہی میرا نام تو ہے میرا نام تو ہے یہ بات ہوئی رہی تھی کہ مالک بن دینار کہتے ہیں اوپر سے کاغس کا ٹکولا کعبے کی چھت کے قریب سے نیچے آیا اس حاجی نے کہا کہ او مالک بن دینار دیکھ تیرے نام خدا نے خط بھیجا جب گئے اور اس خط کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا وہ خط اللہ کے طرف سے تھا اس پہ لکھا ہوا تھا اے مالک بن دینار تو کون ہے میرے اور میرے اس بندے کی بیش میں بولنے والا تیری اوقات کیا ہے مالک تو کیا سمجھتا ہے میں اس کا حج قبول نہیں کرتا چودہ سال سے میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں مالک بن دینار سن چودہ سال سے میں نے کسی کا حج قبول نہیں کی چودہ سال سے اٹھا سبان دو کرسی بیٹھائی کرسی رہے ہیں کرسی بیٹھائی کرسی بیٹھائی کرسی آگی آگی اوپر بیٹھائی یہاں میں بیٹھائی معافی جائے سبحان اللہ درہا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اس خط میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو ہے کون بیٹھائی میں بولنے والے تو نے کیا سمجھ رکھا چودہ سال سے میں اس کا حج قبول نہیں کر ta سن چودہ سال سے میں نے کسی کے حج قبول نہیں لیکن میں نے اس کا چودہ سال میں ہر سال حج قبول کر کے نا قبول ہونے والے حج ادا کرنے والوں کے بھی حج کو میں نے قبول کر میری رحمت ہے لیکن اے مالک بن دینار میں اس بندے سے بتاتا نہیں اگر اسے پتا چل جائے کہ میرا ہنچ قبول ہوتا ہے تو یہ رونا بن کر دے طلبنا بن کر دے اے مالک بن نینار کسی کی خوشیاں کسی کو اچھے لگتی ہوں گی مجھے اپنے اس بندے کے آنسو بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اس کا رونا بہت پسند آتا ہے یہی وہ مبارک شہر ہے جس شہر میں حضور جناب بررا جناب وحب کے نواسے بن کر جناب عبد المطلب کے پوتے بن کر جناب عبداللہ کے لادلے اور بی بی آمینہ کے لخت جگر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سبحان اللہ اسی شہر کو مقت المقرمہ شریف کرتے ہیں جہاں دنیا کا سب سے عظیم قبل عالم ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق خطا فرمائے تیر پن سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں قیام فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اب اس شہر میں چلے جاؤ جسے یسرب کہتے ہیں تمہارے جانے سے وہ مدینہ بن جائے گا تمہارے جانے سے وہ مدینہ بن جائے گا وہ یسرب جسے بیماریوں کا شہر کہتے تھے جسے بلاؤں کا شہر کہتے تھے جو آفات اور بلیات کا شہر تھا لوگ ٹھیک تھاک مدینے میں آتے تھے بیمار ہو جاتے تھے اس لئے اس کا نام یسرب رکھا گیا بات آئی تو سن لیجئے یہی کعبہ شریف کا آنگن تھا دول اسی کعبہ کے آنگن میں بیٹا ہوا تھا ایک سلفی وہابی عقیدے کا شخص وہ تخریر کر رہا تھا لوگ اس سے مسئلہ پوچھ رہے تھے لوگ اس سے مسئلہ پوچھ رہے تھے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں تواف کے بارے میں بتائیں تو وہ بتا رہا ہے ایک درویش کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ہم اور ہماری بیویاں ہماری بچیاں ہمارے گھر کی خواتین درود تاج بہت پڑھتی ہیں آپ صرف اتنا بتا دیں کہ درود تاج پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس مولوی نے کہا کہ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے کہا کیوں کہا اس لیے کہ اس میں حضور کی حضور کی صفت بیان کی گئی حضور کا ٹائٹل بیان کیا گیا جس میں ایک لفظ زیادہ آئے وہ صحیح نہیں شوٹ نہیں کرتا حضور پر کہا کون کہا وہ دافع البلا بلا کو دور کرنے والے حضور ہیں کہا یہ بدعات ہیں یہ حضور کی شان کے خلاف ہے بلا کو دور اگر کوئی کرتا ہے تو صرف اللہ کرتا ہے اور اس کے حبیب کے بس کی بات نہیں دافع البلا والوبا والقحط والمروض والعلم جس میں درود تاج میں یہ مبارک ارسمائے گران مدود ہے وہ رونے لگا اس نے کہا درود تاج کا نہیں پڑھ سکتے اس کا پڑھنا صحیح نہیں یہ بدعات چاہیے وہ حضور کا دیوانہ آشق اسی کعبے کے آنگل میں رونے لگا گھٹنوں کے درمیان اس نے اپنی سر رکھے آنکھوں سے آنسو بہے اب اس نے اس کا دل دھوٹا اس نے کنکھیوں سے کعبے کی زارت کی اور کہا اے کعبہ تجھے پتوں سے پاک کرنے والا میرا نبی تجھے قبلِ عالم بنانے والا میرا نبی تیرے کے تھاگے کی زارت کا شرف لوگ پاتے ہیں تو میرے نبی کی وجہ سے تیرے درودیوار کو چومتے ہیں تو میرے نبی کی وجہ سے لوگ میزاب کو میزابِ رحمت کہتے ہیں تو میرے نبی کی وجہ سے بابِ کعبہ سے اپنے حسینے کو لفتاتے ہیں تو میرے نبی کی وجہ سے تیرے سائے میں نکلنے والے زمزم کو احتراماً چونتے ہیں تو میرے آقا کی وجہ سے اے کعبہ اس تیرے آنگل میں آج میرے نبی کی اس عاشق کو تکلیف پہنچی میرا دل بڑا ٹوٹا ہے یہ ظالم کہتا ہے درودِ تاج نہیں پڑنا چاہیے جا کر میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر حضور کو دے 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 اے کعبہ کی دیواروں تمہیں حضور کی عظمت کا واسطہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر حضور کو جا کے دینا ورنہ اس عریضے کو میں اللہ کی بارگاہم پیش کروں گا کہنا کہ تمہارا ایک عاشق تلپ رہا ہے تمہارا ایک بندہ تلپ رہا ہے اللہ اکبر جیسے اس عاشق نے اپنے آنسوں کا عریضہ پیش کیا اس کی آنکھ لگی تو اس کے خواب میں حضور تشریف نے در محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا عقیدہ ہے حضور آ سکتے ہیں کی نہیں حضور کا کرم ہو سکتا ہے کی نہیں وہ کہتا ہے میری آنکھیں لگی تو سامنے حضور تھے جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں حضور کے قدم سے لپڑ گیا اللہ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناس سے لپڑ گیا ماشاء ماشاء نعرہ تقبیر نعرہ آپ لوگ بھی لگائیں لگائیں آپ میں سے کوئی ہے فیصل بھی لگائیں ماشاء 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 داندوپور ادارے کی تمام تر مبارک آوازیں آتے ہیں فرمائیں حضور مخضوع مقرامی مستاذ الحفاظ سبھا 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 داندوپور کے مبارک ادارے کی علماء سعزت شریف لائے میں سبھا سبھا فیصل بھائی شاکر بھائی اور سوفی صاحب کے تمام طرح متوسلین کی طرف سے متقربین کی ملیدین کی طرف سے مبارک بات پیش کر رہا ہوں ماشاء ماشاء محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ رویا تو اس کے خواب میں میرے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہوئے کہہ دو سبحان اللہ زور سے کہہ سکتے ہیں زور کا ہاتھوں کو ڈا کے بلیں سبحان اللہ توجہ سے ان باتوں کو یاد کرنے زیادہ دیر تک نہیں بس مجلس یہ خطابت کی نہیں ہے یہ تو زیارت کی مجلس ہے یہ زیارت کی مجلس ہے سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ حضور میرے سامنے تشریف لائے خانِ کعبہ کے ہم میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کہا آقا آپ نے کرم فرمایا مجھ پر بڑا احسان فرمایا میرا دل بڑا ملول ہے بڑا ٹوٹا ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میرے عاشق تو اس حضور کے عاشق نے کہا سرکار اس مولوی نے جس کے عقیدے خراب ہیں اس نے ابھی ابھی کہا ہے کہ درودِ تاج نہیں پڑھنا چاہیے درودِ تاج بدعات ہے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے دافع البلاء بلاء کو دور کرنے والے آپ ہیں یہ کہتا ہے کہ حضور بلاء کو دور نہیں کر سکتے آپ ایسا کوئی جواب دیں کہ میں اس کو لا جواب کر دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبیوں کے سردار ہیں تو جواب بھی تو حضور کا جوابوں کا سردار ہوتا ہے جیسے حضور نے فرمایا اچھا اس نے کیا کہا ہے کہ حضور دافع البلاء بلاء کو دور نہیں کرتے اور درودِ تاج میں یہ لکھا ہوا اس لئے درودِ تاج نہیں پڑھنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرو حضور کی شہر میں ہیں اس کا جواب ہوگا مدینے میں صحیح ہے فرماتے ہیں حضور پھر اس سے پوچھنا مدینے میں حضور کے جانے سے پہلے مدینے کا دوسرا نام کیا تھا مدینے کا نام کیا یہ کہے گئے یہ سرم تب تمہیں اس کا جواب مل جائے اس کی دل کو راحت پہنچی حضور تشریف لے گئے اب اس کی آنکھ بھی کھڑا ہو گیا مطاف میں اس نے کہا ہے مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے اس نے کہا تمہارے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے اب سوال کیا ہے کہا نہیں میں نے ایک نیا سوال ہے کہا وہ کیا کہا درود تاج پڑھنا چاہیے کی نہیں کہا نہیں پڑھنا چاہیے کہا کیوں کہا اس لئے کہ اس لئے لفظ ہے دعفع البلا بلاوں کو حضور دور کرتے جبکہ حضور بلا کو دور نہیں کرتے اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ آشک نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حضور کس شہر میں آرام کر رہے ہیں کہا کہ حضور مدینہ شریف میں آرام کر رہے ہیں کہا چاہے بتاؤ کہ مدینہ میں حضور کے جانے سے پہلے مدینہ کا پہلا نام کیا تھا کہا یسرب تھا کہا یسرب کے معنی کیا ہوتے ہیں کہا بلاؤں کا شہر کہا مدینہ کف سے بنا کہا جب سے حضور گئے کہا ظالم جس کے قدم کی وجہ سے بلاؤں کا شہر مدینہ بن سکتا ہے وہ تاثول بلا کیوں نہیں ہو سکتا ہے وہ بلاؤں کو دور کرنے والی ذات کیوں نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سرپ تو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں تشریف لائے ہیں حضور اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے بس ایک دو باتیں ہیں اور اسے توجہ سے سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے کتنی محبت فرماتے تھے اس شہر کے مٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے جب کبھی حضور باہر جاتے تھے مدینہ شریف کبھی حضور بار جاتے تھے مدینہ منورہ سے اور پھر جب مدینہ واپس آتے تھے جب مدینہ واپس آتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام لیتے توجہ ہے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام لیتے یا قصوہ نام کی اوٹنی پر بیٹھتے یوں ہاں اس کی نقیل رسی اپنے ہاتھ اور داہنے ہاں سے اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھے پر رکھی ہوئی چادر شریف کو اٹھاتے تھے اور یوں لگام کو ٹائٹ کرتے اور اپنی چادر کو یوں لہراتے یوں یہ حضور کا انداز ہے مدینہ منورہ میں انٹری کا انداز تھا جب حضور اپنی چادر کو یوں لہراتے اور اپنے گھوڑے کی لگام کو یوں ٹائٹ کرتے اپنے قدم شریف سے اپنے گھوڑے کو این لگاتے تو حضور خوش ہو کے فرماتے اے میرے عاشقوں خوش ہو جاؤ میرا طیبہ آگیا اس شہر سے خود حضور نے محبت فرمائی اے میرے دیوانوں خوش ہو جاؤ میرا طیبہ آگیا حضور کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے گرد و گبار یا صحابہ کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اڑنے والی مٹیاں جب ایک دوسرے صحابہ کی داڑی پر پڑتی سروں پر پڑتی اور صحابہ اسے ہٹانا چاہتے تھے مٹی گر جائے میرے چہرے پر آپ آگے بڑھ کر کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہو اور فرماتے اسے مٹ چھاڑو یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے میرے طیبہ حضور کو اپنے شہر کے مٹی سے محبت درہا محبت سے کہہ دیں سوان دلنا یہ شہر عاشقوں کا شہر ہے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی محبت کی بنیاد اس شہر کی بنیاد رکھی گئی اخلاص کی بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ مدینہ جانے والا ہو سکتا ہے جاتے وقت نہ روئے لیکن آنے کے وقت تو اس کی آنکھیں اس کے باہر ہو جاتی ہیں جب حاجی سے پوچھا گیا آپ نے مدینہ دیکھا مکہ دیکھا آپ کو کیسا لگا ایسے کوئی موڑ آئے جب آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو حاجی نے رو کر کے کہا تھا دو موقع آئے جب میں بہت رویا کہا وہ کون سے موقع آئے تو کہتا ایک میری جب پہلی نظر کعب شریف پر پڑی پڑی مجھے میرے گناہ یاد آئے کہا دوسری وہ نظر جو گمبت خدرہ پر آخری پڑی پڑی اس کے بعد پتہ نہیں حضور مجھے بلائیں کی نہ بلائیں بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو قابو میں کیا تھا مجھے ایک بات یاد ہے پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کی ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم لیٹری کے فلیش پر اتنے پیسے خرش کرتے ہیں رشتبین میں اور پھر واسپیسن میں اٹالیا سامان لگا لگا کے اتنے پیسوں میں تو لوگ حضور کا شہر دے لیکن توجہ نہیں ہے ہماری بھی حضور کی طرف اور حضور تو چاہتے ہیں کہ یہ آ جائے ہماری بارگاہ میں لوگ علماء کا مشایق کا ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں حضور گھر میں قدم رکھ دیجئے یعنی گھر دکھانا چاہتے ہیں لوگ جبکہ آنکھوں نے کبھی حضور کے تربار کو نہ دیکھ یہ کیا طریقہ دوستو اپنی ضروریات زندگی سے الگ ہو جاؤ تھوڑا سا پیسہ نکالو تمہارا انتظار مدینے میں حضور کر رہے ہیں تم نے ابھی حضور کی عظمت کو جانا نہیں دوہزار دس میں میں مدینے شریف گیا تھا اللہ کا شکر ہے اپنے حضرت کے قدم کے صدقے میں دوہزار گیارہ میں گیا بارہ میں گیا سوٹترہ میں گیا رمضان میں گیا بڑے سفر ہوئے لیکن میں نے مدینے والے آقا سے کہہ کے کہ حضور مجھے غوث پاک کی محبت دی دی اپنے لادلے کی تو مغداد کی شریف شریف پترہ پر رخ زیادہ ہوا میں دوہزار دس میں گیا تھا ہرش کے موقع پر جبکہ مجھ پر کبھی حج فرض نہیں ہوا یہ بھی میں راز کی بات بتا دوں انہوں میں مجھ پر کبھی حج فرض نہیں ہوا جبکہ میں نے بہت مزنگی میں پیسے کمائے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ تو دوہزار دس میں میرے ساتھ ایک شاہ جہاں پر کا ایک حاجی صاحب تھے اور ان کی بیوی تھی اور حاجی صاحب کی ماں تھیں بیٹھ جائے سب لو بیٹھ جائے بیٹھ جائے والیکم السلام سوفی صاحب کی بلا سے محبت کرنے والے یہاں کے جو سبا سجی ہیں بیٹھ جائیں سب لو بیٹھ جائیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اڑا کے بولیں لبئے کیا رسول اللہ لبئے کیا رسول اللہ دیکھیں آپ ان باتوں کو یاد کر لیں بیٹھ جائیں سب لو بیٹھ جائیں بہت دیر سے خارجھیں ہجی باتیں ہو رہی ہیں دو چار دس میں تھوڑی سی بات یاد کر لیں سبحان اللہ بڑی محبتوں کے ساتھ سنیں وہ دو ہزار دس کا معاملہ تھا اور وہ ایک حاجی صاحب تھا اور ان کی بیوی تھی ان کی ماں تھی مدینہ شریف کا سفر تھا ایک پس پہ بیٹھ کے ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو میری بیوی وہ حجن سے بات کر رہی تھی وہ لڑکی جو تھی ان سے بات کر رہی تھی ماشاہ سبحان اللہ بڑی شاکر بھائی صوفی صاحب کے نام کے لگائے نارے ناشاہ ماشاالے 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 رسانہ صوفی ملات صوفی باسفا صوفی یوسف صاحب قبلہ نارے نارے تکبیر نارے رسالات ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو قدائی تیرے در کی پانے کو تو خرشی دو کمر چرخ نے پائے کیا بایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی جنگ نے اتارے تو بہت نور کے نقشے تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی گرمی زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن جب تیز ہوا چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہوا تیز چلتی ہے یہ شاکر بھئی کہہ رہا ہے کہ تبا سروب جائیں آپ لوگ جو بھی اپنی محبت ہیں انشاءاللہ شراط و سلام کے وقت جتنے لوگ پھل وغیرہ پہنانا چاہتے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ ہیں سب لوگ دستبوسی کیجئے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لئے سماس کریں اس کا جو ایکو ہے بھائی جن بند کر دیں ایکو بند کر دیں باہر کی آواز بند کر دیں کسی کو تکلیف نہ ہو تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا ایکو اس کا رکھئے گا انشاءاللہ دیکھیں آپ یہ جو مدینہ شریف ہے اس کے طرف ہماری رغبت نہیں ہوتی ہے جس کی ہوتی ہے وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں دوہزار دس کی بات تھی میں بتا رہا تھا درمیان میں کچھ مبارک کام بھی ہوئے دیکھیں محمدوں سے بھائی جن بہت میں پہنے پہنے میں پہنے ایک سید سال کو پہنے 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 دیں سید سال کو پہنے پر توڑی در پہنے رہے ہیں سب لوگ پہنے 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 توڑی در پہنے دیں سید سال کو پہنے کریں سرکار مج rails ملت منع فرماتے سید دو شار پانچ بڑھ رکھ جائیں وہ میں نے ایک اعلان کیا تھا شاید اردو ہی میں اعلان کیا تھا بیٹھ جائیں بھائی دو شار پانچ بڑھ رکھ جائیں شاید تو سمجھیں یہ نعمت صوفی صاحب کی بلا سے محبت کرنے کی وجہ سے اوروں کو مل سکتی ہے پہلے سمجھیں درد محسوس کریں کرب محسوس کریں دوہزار دس کی بات تھی وہ لڑکی تھی اس کا شوہر اور اس کی ماں مدینہ شریف گئے تھے میں بھی تھا میری بیوی میرے بغل میں تھی اور اس کے بغل میں وہ حاجی صاحب تھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی وہ باتیں کرتے کرتے گھنٹوں لگا دیا جب بس سے اترے تو ہم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ کہاں کتی حج جن سے آپ باتیں کر رہی ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ وہ اپنی اتر پردیش کے یہ شاید جہاں پور علاقے کے رہنے والے ہیں تو عورتوں کی فطرت ہوتی ہے جب ملتی ہے تو ایک دوسرے سے سب سے پہلے یہی پوچھتی ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کے شور کیا کرتے ہیں تو مجھو دیجئے گا بھائیہ ٹھیک ہے تو میری اہلیہ نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ مدینہ شریف پہلی مرتبے آئی ہیں تو اس نے کہا ہاں بہن تو کہا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں کیونکہ میں ایک سال کا بچہ چھوڑ گیا تھا تو وہ لڑکی رونے لگی لڑکی رونے لگی تو میری اہلیہ نے کہا کہ آپ روتی کیوں ہیں بہن تو اس نے کہا کہ ابھی تین چار مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ابھی ابھی میری شادی ہوئی وہ کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی چار پانچ دن ہو گئے تھے شادی کو تو میرا شوہر جو ہے نا میرے گھر پہ پاسپورٹ اور اس سارے کام کے جو تکمیل کے معاملات تھے حج کے فارم وغیرہ وہ تب کالم بھر رہا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ تو میرے شوہر نے کہا کہ اے میری بیوی میں امی کے ساتھ مدینہ شریف جاؤں گا مدینہ پاک جانا ہے اور میں وہ کام کر رہا ہوں بیٹے پیسل بیٹے مجھے مدینہ پاک جانا ہے تو میں نے رو کر کے کہا کہ مجھے بھی لیتے چلو ابھی تین دن ہوئی تشادی کو بولے مجھے بھی لیتے چلو مجھے بھی لیتے چلو تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی گاڑی گوڑا زیورات یہ پیسے ابھی زیادہ شادی میں خرچ ہوئے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امی کو لے کے مجھے جانے دو مدینہ اور پھر انشاءاللہ اگلے سال ہم تم چلیں گے وہ لڑکی رو کے بولی کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک پتہ نہیں ایک سال میری زندگی باقی رہے کی نہ باقی رہے کہاں ہم اور پھر کہاں ایک سال کا وقت بہت ہوتا ہے کہاں جائے اللہ اکبر لڑکی بولی کہ مجھے لیتے چلو حضور کی بارگاہ میں اس نے کہا ابھی تمہارے ہاتھوں کی مہنیاں چمک رہی ہیں پیسے بھی نہیں ہیں ابھی تم کیسے جاؤ گی مدینہ لڑکی پڑھی لکھی تھی وہ اندر گئی اور اپنے کبار سے مائکے اور سسرال کے زیورات لے کے آگئی اور اس نے زیورات رکھ کے کہا کہ اے میرے شوہر سچ بتانا اسلامی نقطہ نظر سے اس کا مالی کون ہے اس کا مالی کون ہے تو میرے شوہر نے کہا یہ زیورات نہ میرے ہیں نہ میرے باپ کے ہیں نہ تیری ماں کے ہیں نہ تیرے باپ کے ہیں یہ سارے زیورات اگر کسی کے ہیں تو وہ تو ہے اس کی مالکن اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے لڑکی کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو جھولے میں سارے زیورات رکھ کر کے یہ کہتے دیوے دے دیئے اے میرے شوہر دیکھنا کتنے لوگ سبان اللہ کہتے ہیں اس نے یہ کہہ کہ زیورات اپنے شوہر کو دے دیا کہا اے میرے شوہر تجھے آمینہ کے لال کا واسطہ یہ سارے زیورات میرے ہیں انہیں بیش دو مجھے حضور کا شہر دکھا دو مجھے ایک مطبع دربار مصطفیٰ دکھا دو غریبی میں اتنے پیسے کہاں دس آس سے چودہ سال پہلے وہ کہتی ہے میری بیوی کی پھر اس نے کہا کہ پھر میرے شوہر نے میری بات مان لی اور پھر مجھ کو زیورات بیش کر کے میرے سارے زیور تھے میری انگوٹی بھی نہ بچی اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور وہ سب بیش کر کے میرا شوہر مجھے حضور کے دربار میں لے آئے پیسے کمانو والوں یہ ڈگرییاں یہ بڑے بڑے اشٹی کر بڑے بڑے نیم پلیٹ یہ کس کام کے اس سے پہلے اس پر تمہارے والد کا نام لکھا ہوا تھا اس کے پہلے اس پر تمہارے دادا کا نام لکھا ہوا تھا اب والد گئے دادا گئے تمہارا نام لکھ اٹھا ہے اس کے بعد یہ نیم پلیٹ ہٹ جائے گی اس پر بیٹے کا نام لکھ اٹھے گا ہم قبری کی گہرائیوں میں رہیں گے قبری کی تاریکی میں رہیں گے اگر حضور کا شہر ہم نے دیکھ لیا تو اس شہر کا نور ہماری قبروں میں کام آئے گا یہ جذبہ ہمارے اندر پیس پیدا کی نہیں ہے یہ زمین کی پلاتنگ یہ گاڑی یہ گھوڑے یہ رونہ یہ ڈیکوریشن یہ بھئی کس کام کے بھئی یہ کام کس کام کے مجھے بتائیں جس سے بات کرو حضور بس آپ دعا کر دیں ایک زمین لیا ہے پچیس لاکھ روپے کی وہ ہو جائے تو پھر پھر کیا کرو گے بھئی پھر دوسری زمین لے لیں گے مدینہ کب جاؤ گے میرے بھائی بہاول پر کے قریب ایک آشک تھا مدینہ گیا اور واپس آیا تو اپنا کھیت بیچ رہا تھا اپنا کھیت بیچ رہا تھا تو اس سے لوگوں نے کہا بھئی کھیت کیوں بیچ رہے ہو تو اس نے کہا اسے بیچ کر پھر مدینہ جاؤ گا اسے بیچ کر پھر مدینہ جاؤ گا تو لوگوں نے کہا نا 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 ابھی تو تم مدینہ سے آئے ہو اسے بیچ کے کیوں جاؤ گے تو رو کے بولے کیا بتاؤں حضور کے شہر سے اچھی زمین میری نہیں ہے اللہ اللہ اگر مجھ پر کرم ہو جائے تو بڑی بات یہ زمین کی طرف ہماری لالش ہمارے تمام تر توجہات کا مرکز یہ زمین یہ جائدات کی طرف ہے ہم بتائیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں دو لوگ آگئے ایک زمین کے دعوے دار تھے بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں سوفی صاحب چاہتے ہیں کہ سب بدب سے بیٹھ جائیں بڑی محبتیں ہیں تھوڑی در کے لیے بلائیا ہے اور مجھے بھی نہیں جانا ہے میں سامان لے کے نکلا ہوں دس دن کے لیے کسی مجلس میں تھوڑی در کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں سوفی صاحب یہ قدموں میں ہوں اور آپ پر کرم ہیں کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا دربار مصطفیٰ کو دیکھا سبحان اللہ ونہ بچے ہوں جوان ہوں سب کی محبت کی عمر الگ الگ ہوتی ہے بچے کھلونوں سے محبت کرتے ہیں بڑے ہوئے پڑھائی سے محبت کرتے ہیں پڑھ لیے تو نوکری سے محبت کرتے ہیں نوکری چل رہی تو پیسے سے محبت کرتے ہیں پیسے ہو گئے تو شادی بھی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں بڑھاپے میں اپنے گزرنے والے دن کا ساتھ دینے والوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایک حضور کا عاشق ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تب بھی حضوری سے محبت کرتا ہے بڑا ہوتا ہے تب بھی حضور سے محبت کرتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے حضور سے محبت کی اس کی پاکیزہ جو تعلق قلبی ہوتی وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے آپ مجھے بتائیں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کے شہر کے درو دیوار سے لپٹ کے روتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کے شہروں سے لانے والے مبارک آنے والی ہواوں سے محبت کرتا ہے یہ صرف امتیاز ہے تو مدینہ شریف کا ہے حفیظ طائب نے رو کے کہا تھا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ میرے بھائی نہیں سمجھے گا تو اس بات اور نہ میں سمجھوں گا اس بات یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم لگ گئے دنیا کمانے میں ہم حضور کو بھول گئے ہمیں مطلب نہیں مدینہ کسے کہتے ہیں دو دو لاکھ روپے کی لیٹرنگ میں وہ سمان خرچ کیا ہے حضور چل کے دیکھ لیں لیٹرنگ دکھائے گا مجھ کو کاش اس کے آدھے پیسے لگا کے تُو نے حضور کا شہر دیکھ لیا ہوتا ہے کہاں حضور کا تربار دیکھ لیا ہوتا ہے دیکھ میرے بھائی یہ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہیں مدینہ شریف میں گئے اور تین مہینے مدینہ میں تھے کہاں تھے جو جانا چاہتا ہے ذرا زور سے بول سکتا ہے کبھی کبھی حضور کے نام پر بھی مو کھول دیا کریں کہاں کی بات ہو رہی ہے مدینہ کی بات ہو رہی مدینہ کی بات نام مدینہ لب پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ایسا مبارک نام میرے آقا کے شہر کا پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری صاحب کی بلا سبحان اللہ یہ تین مہینے مدینہ شریف میں تھے کتنے ہیں بیٹھے مہینے تھے مدینے میں موشی بولے تین مہینے مدینہ شریف میں تھے تین مہینے اللہ اکبر تین مہینے کے بعد ان کے نوکر نے کہا خادیب نے کہا کہ حضور وہ میں نے کاغذ دیکھا ہے تو تین مہینے پورے ہو گئے ہیں اب دو تین دن میں مدینہ چھوڑ جائے گا اب واپس چلنا ہے انڈیا غیر منقصی مندستان واپس چلنا ہے انڈیا بٹا نہیں تھا تو پیر جماعت لئے رونے لگے بولے کیا بولے اب حضور کا شہر چھوڑ جائے گا کل پرسوں ہمیں واپس جانا ہے جدہ وہاں سے اسٹریمٹ سے ممبئی ممبئی سے پھر لاہور کے قریب جانا تھا پیر سماج جماعت علی اللہ ایل پوری جو ہے رونے لگے رونے لگے آپ کی نہیں سمجھنا ہے کہ یہ نام کون ہے ان کی تبلیغ سے پچیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہمارے پاس جو بیٹھ جائے اسلام سے دور ہو جائے جو ہمارے پاس بیٹھ جائے اس کے دل میں زمین کی محبت پیدا ہو جائے یہ وہ لوگ کے جو ان کے پاس کوئی بیٹھ جاتا تو حضور کی محبت پیدا ہو جائے پچیس ہزار لوگوں نے ان کی تقریر سنکے اسلام قبول کیا ایک مطلب بابی یا دیابنا کے لوگ آگئے بولے جماعت علی ہم تجھ سے مناظرہ کریں گے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بولے ہم بیس پچیس ہیں تم اکیلے ہو تم بھی دس بیس کو لے آؤ تو جماعت علی شاہ سرکار فرماتے تم بے وقوف ہو ہماری ماں نے ہمارا نام جماعت علی رکھا ہے ہم اکیلے ہی پوری جماعت پر باری ہیں یہ پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم کے بڑے صاحب کی رہتے تھے ہم ادلی جناس صاحب کے ساتھ رہتے تھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے بدن میں خون فاطمہ تھا اور اس خون فاطمہ کا حق ادا کیا پیر جماعت علی شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں آپ وہ رونے لگے بولے کہ واقعی مدینہ چھوٹ جائے گا بولے جی حضور مدینہ چھوٹ جائے گا روے روتے ہوئے حضور کے دربار سے قریب میں ایک بخاری مسید ہے اس کے قریب میں مسد اجابہ آئے اس کے قریب میں مسد ابی ذر غفاری ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو حادری کی توفیق اطاف فرمائے اسی کے قریب میں ایک مارکٹ ہے جس کو بنگالی مارکٹ کہتے ہیں اللہ وقت پیر جماعت علی وہی چلے گئے وہاں جا کے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا اور ٹیپ ریکارڈ خریدنے کے بعد سل خریدا کیسٹ خریدی اور خدرین کے بعد سل لگایا کیسٹ لگائی اس لے کے حضرت بلال مسید کی طرف آئے حضور کے مواجہ شریف کے طرف آئے ایک ہوتل میں کچھ مدینہ کے لوگ کھانا کھا رہے تھے باتیں کر رہے تھے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا اور ٹیپ ریکارڈ ان کے ٹیبل پر دیا اہل مدینہ کھانا کھا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے ان کی آواز ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ ہوتی چلی گئی کچھ دیر کے بعد اٹھایا ٹیپ آگے بڑھے ایک گلی میں مدینہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے ان کے سامنے ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا اور ریکارڈ کرنے لگے باتیں ریکارڈ ہوتی رہی آگے بڑھے تو مدینہ کے مبارک گتے سوانے لگے سرکار مسکین شاہ کی بارگاہ میں خلیفہ مفتی آزم صوفی عیسیٰ نوری شاہ سرکار گئے اور کہا کہ بابا جی آج میں نے مدینہ میں کتے کو دیکھا سرکار مسکین شاہ کھلے ہو گئے بولے تم نے کیسے کہہ دیا میں نے کتے کو دیکھا توبہ کرو بولے حضور میری غلطی کیا ہے میں نے پہلی بچوے مدینہ میں کتے کو دیکھا فرمایا پھر تم نے کتہ کہا بولے حضور پھر کتے کو کتہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں رو کے بولے سرکار مسکین شاہ بابا مدینہ کے کتوں کو کتہ نہیں کہنا چاہیے کہیے کہ میں نے ایک درویش کی زارت کی ہے میں نے ایک درویش کی زارت کی ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ حضور کے شہر کے ہے اللہ حبر بزرگوں نے حضور کے شہر کے پرمدوں کا اتنا احترام کیا ایک مبارک درویش کہنی کتے کی آواز مبارک کتے کی آواز سنی تو ٹیپ ریکارڈ آن کر کے اس کے پیچھے پیچھے ٹہلتے رہے اس کی باتیں ریکارڈ کرتے رہے پیر جماعت علی آگے بڑھے تو مدینہ کی مبارک ببل کے پیڑوں پر چڑیاں بیٹھ کے حضور پر دروت پڑھ رہی حضور کی ناتیں پڑھ رہی تھے ٹیپ ریکارڈ کو اوپر کیا ان کی آوازیں ریکارڈ کرنے لگے ایک گلی سے گزرے تو مدینہ کی مبارک بلیاں باتیں کر رہی تھے سبحان اللہ کی مدینہ کی مبارک بلیاں باتیں کر رہی تھی ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر لیا بلیوں کی مبارک آوازوں کو اور آگے بڑے اپوزٹ میں تو جبل احد شریف ہے جہاں جبل رومہ ہے جس کے دامن میں شہدہ احد کی مزا شریف ہے اگر کوئی نام سن کے سبحان اللہ کہے تو میں ان کا نام لے لوں اسی دامن میں مدینہ پاک کے گورنر مدینہ پاک کے نازم سگدو شہدہ سرکار امیر حمزہ آرام کر رہے ہیں اسی کے قریب میں عبداللہ بن جہاش آرام کر رہے ہیں اسی کے قریب میں مصاب بن عمیر آرام کر رہے ہیں اسی کے دامن میں حضرت حنزلہ لیٹے ہوئے ہیں اسی کے دامن میں حضرت عمر بن جموع لنگڑے صحابی آرام کر رہے ہیں اسی کے دامن میں حضرت خیسمہ آرام کر رہے ہیں اسی کے دامن میں حضرت زیادہ آرام کر رہے ہیں جب بھی کوئی مدینہ جائے تو اس سے یہ ضرور کہنا کہ میرا سگدو شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ان سے کہنا وہ میرا سلام حضور کو پیج کر دے کیونکہ صوفیہ فرماتے حضور اپنے چچا کی بات نہیں کٹ دے جب یہ پیر جماعت علی ٹیپ ریکارڈ لے کر کے آگے بڑھے تو جبل احد کے قریب ایک چھوٹا سا میدان ہے اسی میدان میں مدینے کے کچھ یتین صاحب سروت لوگوں کی اولادیں فٹبال کھل لئی وہ جب کیک مارتے نا تو پیر جماعت علی اسے ریکارڈ کرتے تھے اسے ریکارڈ کرتے تھے ساری آوازوں کو تالیاں بچتی گول ہوتا تو اسے ریکارڈ کرتے تھے اس طریقے سے وہ ریکارڈ کرتے رہے پھر ٹیپ ریکارڈ کو لے کے آئے قریب میں مدینے کی طرف ایک جبل رومہ پہاڑی ہے اس پر ٹیپ ریکارڈ رکھ کے حضور کے شہر کی طرف مو کر کے رونے لگے جب رونے لگے تو ایک بچہ آیا پیر جماعت علی کے پاس اس نے کہا شیخ کیا تو پاگل ہے شیخ انت مجنون کیا تو پاگل ہے پاگل بہت دیر سے تجھے دیکھتا ہوں فٹبال کی کیک کو ریکارڈ کرتا ہے فٹبال کے شارٹ کو ریکارڈ کرتا ہے اس کے گول کو ریکارڈ کرتا ہے تالیاں بچتی ہے تو اسے ریکارڈ کرتا ہے یہ بتا تو کیا پاگل ہے تیرا دماغ خراب ہے یہ ٹیپ ریکارڈ میں ان باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے پیر جماعت علی شاہ محدث لائر پوری رونے لگے روکے بولے خدا کی قسم اے مدینے پاگ کے شہزادے میں پاگل نہیں ہوں پاگل میں پاگل نہیں پاگل نہیں میں میں تو حضور کا عاشق ہوں میں تو حضور کا دیوانہ ہوں کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا تین مہینے سے مدینے میں تھا آج پتا چلا ہے کہ مدینہ چھوٹنے والا ہے اب مدینے سے مجھے اپنے ملک اپنے شہر واپس جانا ہے میں نے نیا ٹیپ ریکارڈ خریدا سل خریدا میں نے اس میں کیسٹ خریدی اس میں سل لگایا کیسٹ لگائی مدینے پاگ کے وہ لوگ جو کھانا کھا رہے تھے ان کی باتیں ریکارڈ کی وہ لوگ جو گلیوں میں باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں ریکارڈ کی وہ لوگ جو مدینے پاگ میں بلیوں کو پالتے ہیں میں نے ان کی مبارک بلیوں کی آواز ریکارڈ کی مدینے کے مبارک کتوں کی آوازیں ریکارڈ کی مدینے کی پرندوں کی آوازیں اس میں ریکارڈ کی میں نے ان بچوں کی آوازیں اس میں ریکارڈ کی کیوں بتا دوں اب دو دن کے بعد مدینہ چھوٹ جائے گا اب میں جب مدینہ سے اپنے شہر واپس جاؤں گا اپنے ملک واپس جاؤں گا تو ساتھ میں یہ ٹیپ ریکارڈ بھی لے کے جاؤں گا یہ کیسٹ بھی لے کے جاؤں گا اور یہ سیل بھی لے کے جاؤں گا اور جب حضور کے شہر کے یاد آئے گی یہی کیسٹ لگا کر کے حضور کے شہر کی آوازوں کو سن لیا کروں گا دلوں کی تسلی کے لیے مدینہ پاک کی بلیوں کی آوازیں سن لیا کروں گا مدینہ پاک کے مبارک کتوں کی آوازیں سن لیا کروں گا اے لوگوں تم نہ گئے مدینہ تو کم سے کم جانے والے کے ساتھ اپنا دل ہی دے دیا ہوتا اپنی آنکھیں دے دی ہوتا اور یہ کہا ہوتا اے مدینہ جانے والوں مشکوں بھی لیتے چلو کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں کبھی تو لگے تمہیں کہ تم حضور سے محبت کرتے ہو حضور نے تمہارے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں حضور کو بڑی تم سے محبت ہے تمہیں حضور کے شہر سے محبت کیوں نہیں ہے تین تی لاکھ روپے کی لوگ مسلمانوں میں دیکھا کہ بائیک پہ بچھلتے ہیں بائیک پہ اپنے اسٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے لیکن پوچھیں زندگی میں حضور کا شہر دیکھا ہے نہیں دیکھ لیں گے گاڑیاں ابھی خرید لیں گے اور شہر مصطفیٰ فیوچر کی بات کرتے ہیں قریب قریب یہ آخری بات ہوگی سنیں ممبئی میں ایک صاحب کو کہا گیا آپ حج پہ چلیں بہت پیسے ہیں بہت بڑے سیٹ ہیں آپ وہ بھلے بعد میں چلیں گے چالیس دن کا وقت لگتا ہے پیسے بہت لگتے ہیں میری ڈیوٹی میرے پیسہ میری مناسبت متاثر ہو جائے گی لوگوں نے کہا یار کیسا آدمی ہے تو تجھے حضور کے شہر سے محبت نہیں ہے کروڑوں روپے کمانے والا ہر مہینے اب تک تو لاکھ دو لاکھ خرچ نہ کر سکا چلنا بھائی چلنا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ تجھے کیا کہیں گے اس دھکے میں کی لوگ کیا کہیں گے وہ حاجی سیٹ تیار ہو گیا سنیں سچی بات مکہ شریف میں مجھے علمہ امام الدین صاحب قبلہ نے یہ بات بتائی وہ تیار ہو گیا حاجی بھلے بھئے آپ لوگ کہتے ہو تو ٹھیک چلوں ہم بھی مکہ مدینہ دیکھ لیں وانا میرا نقصان تو بہت ہوگا بھائیو وہ سیٹ صاحب تیار ہو گئے اپنا سامان لیا اپنا ٹکٹ لیا اور لے کے ممبئی کے انٹرنیشنل ایٹ پورٹ پر پہنچے سچی داستان سن لیں پہنچے ٹکٹ دکھایا بورڈنگ پاس مل گیا سامان لگیج میں چلا گیا حالت احرام میں آ گئے کیونکہ یہ فلائٹ اگر پہلے مکہ شریف جائے گا تو پھر یہ لملم کے اوپر سے جائے گا آپ کا حالت احرام میں ہونا لازمی ہے بنا پرانٹی لگ جائے گی ٹھیک ہے اب جب حالت احرام میں تھے اور فلائٹ پر بیٹھ بھی گئے جب فلائٹ پر بیٹھے نا فلائٹ ابھی رنوے پر ہے ابھی فلائٹ اڑا نہیں ہے اچانک ان کے سینے میں درد ہوا اچانک ان کے سینے میں درد ہوا انہوں نے اپنے سینے کی درد کی تکلیف کو محسوس کیا اور بل بجا کر ایر غوششس کو بلالیا وہ لیڈیس آگئی کیا بات ہے حاجی تو حاجی صاحب نے کہا کہ مجھے ہارٹ پرابلم لگ رہا ہے مجھے سینے میں کچھ درد ہے اس نے فون کیا وہ ڈاکٹر آ گیا فلائٹ ابھی رنوے پر ہے سارے حاجی بل لگا کے بیٹھے ہوئے احرام پہن کے لپیک اللہم لپیک لپیک لا شریک لک لپیک ان الحمد و نعمتہ لکا والملک لا شریک لک نارے لگ رہے ہیں جہاز بھونج رہا ہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے اور حاجی صاحب زبردستی جو مکہ جا رہے تھے ان کے سینے میں درد ہو گئے ڈاکٹر آیا اس نے چک کیا تو اس نے کہا کہ پائلٹ سے اور بعد کی ائرپورٹ کے عملے سے ان کی طبیعت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ مکہ شریف جا سکتا بولے پھر بولے ان کے سامان کو اتارو اور انہیں بھی اتارو اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سوچوں کی قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کی لپے بام رہ گئے حالت احرام میں تھے اتار لیے گئے سامان کی شناخت کی سامان باہر نکال لیا گیا ٹیلی فون کر کے گاڑی منگا لی گئی حاجی صاحب سے احرام اتار کے ہاسپٹل میں چھوڑ دیا گیا حاجی لوگ مکے گئے ودینے گئے واپس آ گئے اور پھر اس سیٹھ کے پاس گئے بولے یار کیا بتاؤں تو یاد بہت آیا تو فلائٹ سے اتر گیا تھا تو یاد بہت آیا یاد بہت آیا تو اس معلوم کیا کہا اس سیٹھ نے یار اچھا ہوا میرا نقصان بہت ہو جاتا اگلے سال چلیں گے اگلے سال چلیں گے اگلے سال جائیں گے اگلے سال کا جب وقت آیا نا تو پھر لوگوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب اب تو فارم بر دیجئے چلیے حضور کا شہر دیکھ لیجئے دیکھیں زمین پر جنت کی سے کہتے ہیں دیکھیں جس شہر کا فرشتے تواف کرتے ہیں جس شہر کی آب و ہوا مریضوں کو ڈاکٹر بنا دیا کر دی جس شہر کے پتھر شیشے پتھروں کا مقابلہ اللہ اکبر چلنا بھائی حاجی صاحب نے زبردستی پھر فارم برا اور تیار ہو گئے سنیے سچی کہانی ہے جب تیار ہو گئے نا اللہ اکبر فرائیڈ پر پہنچ گئے بورڈنگ پاس لے کے اپنی سیٹھ پر بیٹھ گئے احرام پہن لیا لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگانے لگے فلائیڈ یہاں سے تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر کیا فلائیڈ تقریباً چالیس پچاس ہزار فٹ کی برندی پر ہے خیریہ سے حاجی صاحب بیٹے ہوئے ہیں جب لینڈ کی افرائیڈ جدہ کے انٹرلیشن ائرپورٹ پر وہاں سے نوے کلومیٹر کے تقریباً فاصلہ ہے مکہ شریف کا وہاں اترنے کے بعد بس پہ ساماند رکھا گیا حاجی صاحب لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں بس بھی اللہ کے ایک ہونے کے نعرے سے گونج رہی ہے حادثات پہنچے مکہ شریف مکہ شریف میں پرانا محلہ ہے جسے مصفلا کہتے ہیں اسی محلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے ہیں اگر سبان اللہ کہنے کی بات کرو بتا دوں اسی محلے میں صدیق اکبر رہا کرتے تھے اسی محلے میں عمر فاروق اعظم رہا کرتے تھے اسی محلے کی ایک پاکیزہ مسجد کے قریب میں ان کو ہوتل ملی ممبئی کے بہت بڑھے سیڑ صاحب تھے ان کو ہوتل ملی اور ہوتل میں گئے اپنا سامان رکھا لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ مکہ شریف لوگوں نے کہا یہ دو چار دیواریں گر جائیں تو سامنے کعبہ ہم کعبے کے محلے میں آگئے اللہ کے سب سے بزرگ محتشم اور معظم گھر کے سامنے ہیں یہ مینار نظر آ رہے ہیں اسی کے نیچے کعبہ بس یہ دیواریں اگر ہک جائیں تو کعبہ نظر آ جائے تو اس نے کہا کب چلو گے کعبہ تو کسی نے کہا کہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی فوراں چلیں تو اس نے کہا نہیں بہت تھکے ہوئے ہیں ذرا سا ریلیف لے لیں آرام کر لیں وہ سیٹھ لوگ تھے نا بھائی وہ آبی آرام کرنے کی بات آئی سارے ہاری کمرے میں سٹھ ہو گئے اعلان ہوا کہ جس کو جس کو کعبے کا تواف کرنا ہے وہ تیاری کرے وضو کر لے اللہم 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 کے نعرے لگائے خدا کی قسم جس کے پیرو میں مدینے کی مٹی لگی ہے میں اس مٹی کو گواہ بنا کے بولتا ہوں جیسے ہاری صاحب اپنے کمرے سے نکلنے والے تھے ان کے سینے میں پھر درد ہو گئے پھر تکلیب پڑھی جب تکلیب پڑھی زیادہ بڑھی مولیم کو فون کیا گیا مولیم نے مستشفہ ہاسپٹل کے عملہ کو فون کیا انڈین ایم بی سی کی طرف سے جو ڈاکٹر ہیں وہ آگئے ایمبولنس سے لے کے آگئے جب حاجی صاحب کو چک کیا تو ان کو گاڑی پر رکھا کعبہ شریف کے قریب لے جانے کے بجائے ان کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے اور جب وہاں لے کے چلے گئے اور وہاں ان کو ایڈمیٹ کر دیا چار پانچ دن تک ان کو بھرتی کیا چار پانچ دن کے بعد حاجی صاحب کا پورا گروپ جو تھا نا جو ان کی ریپورٹنگ کرتا تھا ان کی دیکھر ایک ڈاکٹر کی مولیم کی وہ پورا گروپ ان کے کمرے میں آیا حاجی صاحب کے پاسپورٹ لیا حاجی صاحب کا سامان لیا ان کے بیگ لئے ان کے کھانے پینے کے سامان لئے اور لینے کے بعد گاڑی پر رکھا اور لوگوں سے کہا کہ حاجی صاحب کی تب یہ ٹھیک نہیں ہے تب یہ زیادہ بڑھ رہی ہے لوگوں نے کہا کہ دکٹر صاحب کسی بھی صورت میں قریب میں سامنے کعبہ ہے کعبہ دکھا دیجئے حاجی صاحب حالت احرام میں ہیں ایک نظر تو کعبے پر پڑھ جائے کعبی کی عظمت سے واقف ہو جائے بولے ابھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے چار پانچ دن تک ان کو رکھا گیا ہاسپٹل میں اس کے بعد تب یہ زیادہ خراب ہوئی وہی سے ان کا ٹکٹ کروایا انڈین ایم بی سی نے اور ان کو اسی کلومٹر واپس لائے جدہ جدہ سے انڈیا آنے والی فرائٹ پر بٹھایا گیا ممبئی اترے ممبئی اترنے کے بعد پھر ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں مرتی ہوئے دو مہینے کے بعد مر گئے کب جاؤ گے ملے بعد میں جائیں گے حضور سے ملنے کے لئے بعد میں جاؤ گے اے لوگو خدا کی قسم وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے مدینہ دیکھا جب میں نے گمد خدرہ دیکھا تو میری بیوی کہتی ہے کہ تجھے اپنے زیورات یاد نہیں آئے تجھے اپنے زیور یاد نہیں آئے کہ تیری سہلیاں کیا کہیں گے سارے مکہ کے مئی کے کے اور سسرال کے زیورات بیش دیئے اور تُو نے ایک چاندی کی انگوٹھی بچا کے نہیں رکھی سب بیش دیا تو وہ لڑکی کہتی ہے اگر گردہ بیش کر بھی حضور کے شہر میں آنے کا شرف ملے تو کم ہے اگر انسان اپنا وجود بیش کر کے شہرِ مصطفیٰ میں آئے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا اب جب میری سہلیاں مجھ سے پوچھیں گی اے بہن تیرے گلے کی زیورات کیا ہوئے تیرے کان کی بالیاں کیا ہوئی تیری سونے کی انگوٹیاں کیا ہوئی تو میں اپنی سہلیوں کے ڈپٹے پکل کے بولوں گی اے میری سہلیوں میں نے حضور کے روزے کو دیکھنے کے وز میں سارے سامان بیش دی ہیں پھر کیا ملیا تو کہہ دوں گی مل گئے حضور تو پوری کائنات مجھے مل گئی ہے اے لوگو یہ درد ہے درد عشق مصطفیٰ ابھی ہمیں راس نہیں آیا ابھی ہم نے تنہائی میں حضور کو یاد نہیں کیا ہم نے صوفی سلطان میں فرماتے ہیں تیز گھنٹے پچپن منٹ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہو اپنے کاروبار میں رہتے ہو پانچ منٹ ہی سہی کم سے کم حضور کے لئے نکال لیا کرو حضور کو یاد کرنے میں نکال لیا کرو حضور کو سوچنے میں نکال لیا کرو حضور کی طرف لو لگانے میں نکال لیا کرو تمہارے لئے حضور نے بڑی محنت کیا تمہارے لئے حضور نے بڑے آنسو بہائے ہیں دعا کرو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارگاہ میں ایک حاجی صاحب بیٹے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور ابھی ابھی یہ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں بولے ابھی ابھی یہ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں تو حاجی صاحب کا پاؤں چوم لیا ان کا پاؤں چوم لیا جب پاؤں چوم لیا نا تو انہوں نے کہا کہ نا 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 آپ بہت بڑے عالم ہیں آپ میرا پاؤں کیوں چومتے ہیں میں کل دو دن مدینہ میں تھا کل دو دن مدینہ میں تھا اتنا کہنا تھا عالی حضرت رونے لگے بولے حاجی صاحب آپ دو دن کی بات کرتے ہو مدینہ میں دو منٹ بھی بہت ہوتا ہے دو منٹ بھی بہت ہوتا ہے کتنا عدب کیا مدینہ کا ان بزرگوں نے کتنی تعظیم کی یہی عالی حضرت ہیں جب مدینہ گئے تھے چک کے چک کے رو رہے تھے درو دیوار سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے کیوں کیا کہا تھا شاعر نے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ابھی ہم نے حضور کے شہر کو دیکھا نہیں ہم نے کبھی محبت کی نظر سے تغرے کو بھی نہیں دیکھا موبائل کے اسکرین پر جب گمد خضر آیا تو چھے دوڑا دیا ہم نے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم غور سے دیکھیں اس میں لکیریں کتنی ہیں ہم غور سے دیکھیں گمد خضرہ میں خانے کتنے بنے ہوئے یہ وہ گمد ہے جو حضور کے روزے کی چھتری ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو گمد خضرہ دیکھا کریں انشاءاللہ یہی آلہ حضرت مدینہ شریف گئے تو چپ کے چپ کے رو رہے تھے کسی نے کہا کہ اے فاضل برلوی آپ تو کہتے تھے مدینہ جاؤ تو خوب رویا کرو مدینہ کے درو دیوار پکل پکل کے رویا کرو چیخ چیخ کے رویا کرو مدینہ کی گلیوں میں رویا کرو آپ چپ کے چپ کے کیوں رو رہے ہیں فرماتے ہیں آلہ حضرت اس لیے خاموشی سے رو رہا ہوں کہ مدینہ پاک کے مبارک کتے آرام کر رہے ہیں اگر میں رویا زور سے تو ان کتوں کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے میں نے چاہتا کہ میری ذات سے حضور کے شہر کے پرندوں کو تقریب ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شہرِ مصطفیٰ دعا کرو اللہ ہمیں اس شہر کی تعظیم بجلانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے شہر میں رہ کر ہی صحیح کبھی کبھی مدینہ کی طرف کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا کرو اور کہا کرو سرکار آپ نے جن کو بلایا ہے ان کے صدقے میں ہمیں بھی بلا لیں انشاءاللہ مدینہ کی حاضری کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے ہاتھوں بڑا کے بولیں پیدا ہوتا ہے ایسو کے ساتھ رہو گے تو مدینہ دیکھو گے انشاءاللہ دیکھ ہمارے ساتھ وہ کلندر آیا ہوا ہے اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اس کی چپل ٹوٹی ہوئے ہیں ابھی دو دو مرتبے ماشاءاللہ یہ بغداد شریف سے آ رہے ہیں سبحانہ مقبول لوگ ہیں نہ کپڑے کی پکرے نہ ٹوپی کی نہ چپل کی نہ جوتے کی نہ کھانے کی نہ پانے کی سبحان اللہ دھو نہ ہے تو بس مدینہ کی ہے اور بغداد کی ہے جسے حضور بلالیں وہ جایا کرتا ہے لیکن بلاتے کس کو ہاں جو تیاری کرتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر مصطفیٰ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے علماء اکرام بیٹے ہیں اور بلکل بابا جی بیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے احساس اکرام کی یاد بالخصوص ظاہر شہر مصطفیٰ مقبول دربار مصطفیٰ کی ادارت کرنے والی مبارک آنکھوں کے مالک حضور استاذ الوفاز اپنے وقت کے ولی کامل صوفی باسفہ مخدم اکرامی حضور صوفی یوسف شاہ صاحب قبلہ دام ذل لکم و فیو ذکم کی ذات مبارکہ ہے آپ قدموں کو چومیں آپ ان لباس کے ان دامن کو چومیں جو مدینہ شریف کی ہواوں سے مس ہو چکے ہیں ان انگلیوں کا بوسہ دے جو انگلیاں شہر مصطفیٰ کی ہواوں کی خدمت کا شرح پا چکی ہیں دعا کرو یہ جذبہ ہمارے اندر باقی رہے آمین کہہ دیں اللہ تعالی اس محفل میں ہر آنے والے کو حضور کا دربار دکھا دے ہر آنے والے کو تحلیز مصطفیٰ پر سلام پیش کرنے کی توفیق اتا فرما دے ہر آنے والے کو مواجیہ شریف پر کھڑے ہو کر کے صلاة و سلام پیش کرنے کی توفیق اتا فرما دے وقت ہوتا تو بہت ساری باتیں صرف مدینہ کے حوالے سے کرتا گھنٹو گھنٹو میری عادت ہے باتیں کرنے کی لیکن وقت قط میں ہے پہنے ایک بجے صلاة و سلام ہوگا اور آپ سب کو باری باری انشاءاللہ صوفی صاحب قبلہ کی دستبوسی کرنی ہے انشاءاللہ کے لئے ٹھیک ہے بیٹے رہے مجھتا قیابر بھائی ہیں حافظ سلمان صاحب ہیں فیض اور بھی جو لوگ ہیں میرے بھائی کے شاکر بھائی کے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے ایک اکلام سے شرکت فرمائیں اجازت دیجئے استغفراللہ کل ذنوبی یا سبتار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میری زبان سے شرعہ کے خلاف کوئی جملہ نکلا میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ کل ذنوبی یا سبتار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ